بازاک سماتوں اور روشن آکھوں کے نام اردو اور عالمی عدب کے مشہور افثانے اور کہانیاں میں ہوں آپ کے ساتھ پیسل سعید سرگار انگریزی عدب کا مشہور نوویل اینیمل فارم بائی جارج اورویل اس نوویل کا اردو ترجمہ کیا ہے ناصروں سین جعفری صاحب نے بڑھتے ہیں نوویل کے اردو ترجمہ کی جانب قیام مملکت جانورستان جانورستان کا موجزانہ قیام مشیعت ایزدی کے ساتھ ساتھ میجر مرہوم کی فکری اور تغییلی قوت اور اس کے قائدین کی غیر معمولی مدبرانہ کوشش سے عمل میں آیا اس کے بعد سے آج تک خداوند تالہ کی خصوصی نصرت اور حفاظت میں یہ دن دونی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور تقیامت قائم و دائم رہے گا اس جانورستان کی خصوصی حفاظتی خدای تدبیر کی اہم کڑی ہے تاکہ ہیوانیت کو عالمی غلبہ حاصل ہو سکے یہی ہیوانیت کا قلعہ ہے اس فلسفے اور نظریہ کے دو اجزاء ہیں اول یہ کہ ہیوانیت بلا آخر پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گی اور دو ایم یہ کہ ہیوانیت کے اس عالمی غلبے میں اس جانورستان ہی کو نہایت اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا اور یہی گویا اس جانورستان کی تقدیر ہے اس زمین گمان اور قیاس کا معاملہ صرف اس بات تک محدود ہے کہ ایسا کب ہوگا لیکن یہ یقینی ہے کہ ہیوانیت کے عالمی غلبے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین بنے گی جس کا نام جانورستان ہے شروع شروع میں خود جانور کو اپنی اس خوش نصیبی پر یقین آیا کہ وہ اس فارم کے مالک ہو گئے ہیں اور ان کا اپنا ایک چھوٹا سا آزاد وطن بن گیا ہے جنانچہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سب نے مل کر پورے فارم کا ایک چکر لگایا مبادہ کوئی آدمی کہیں چھپ کر نہ بیٹھاؤ اس کے بعد وہ دوڑ کر مسٹر جانس کے ساز خانے میں گئے تاکہ اس دور کے نشانات تک مٹا ڈالیں انہوں نے دروازہ توڑ دیا ناک کی نکیلیں کتوں کے گلوں کے ٹاک اور زنجیریں گھڑوں کی لگامیں زین رقابیں توبڑے گائوں اور بھیڑوں کے گلے میں باندھنے کی گھنٹیاں چاکو ہنٹر بید کھونٹے اگاڑی پچھاڑی سب کچھ باہر نکال کر ڈھیل لگایا اور آگ لگا دی اور پھر چاروں طرف گھوم گھوم کر جھوم جھوم کر ناچنے لگے ان جانوروں نے جن کی دم آیال اور قلغی میں ریبن اور رنگین فیتے گدے اور بندے ہوئے تھے خود نوچ کر آگ میں جھونگ دیئے اور کہنے لگے کہ ان میں سے آدمیت کی بو آتی ہے ہم جانوروں کو صرف ننگا ہی رہنا چاہیے یہی تو ہمارا ترہ امتیاز ہے بہرحال چشم زند میں انہوں نے وہ تمام چیزیں جن سے مسٹر جونز اور آدمیوں کی یاد تازہ ہوتی تھی نا پید اور پربات کر دیں اس کے بعد نپولین انہیں توشہ خانے میں لے گیا اور ہر جانور کو دو گنا دانا دیا اور ہر کتے کو دو بیسکٹ زیادہ دیئے پھر میجر مرہوم کا یاد کرایا ہوا ترانہ جانور انگلستان کے رہبر انگلستان کے سات مرتبہ دھن کے ساتھ خوب زور زور سے گایا پھر ایسے آرام سے سوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ سوئی تھے دوسرے دن الالصبح جب جاگے تو اپنی ازادی کو سوچ کر اور دیکھ کر کھیتوں میں گر خوشی سے کودنے لگے صبح کی نورانی روشنی میں جہاں تک ان کی نگاہ گئی وہ سب زمین وہ سب کھیت وہ سب امارتیں وہ سب فام ان کا اپنا تھا وہ خوشی سے پھول گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ گئے شب نمو سبزہ میں لوٹیں ماننے لگے مو بھر بھر کر گاز کی تازہ پتھیوں کو کھانے لگے زمین کی سوندھی مٹھی کو ٹھوکروں سے کھوٹ کر سنگتے کھیتوں کھلیانوں بغیچوں کیاریوں اور بوکھروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں آج انہوں نے پہلی بار دیکھی ہیں انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کی اپنی ملکیت ہیں آخر کار وہ اس ہویلی میں گئے جہاں مسٹر اور میسیز جانز رہا کرتے تھے وہ سب دروازے کے سامنے آن کھڑے ہو گئے اب تو یہ ان کا اپنا تھا نپولین اور سنو بول نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے سارے جانور ایک قدار میں ایک ایک کر کے اندر داخل ہونے لگے وہ اتنے احتیاط سے اندر جا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شئے اپنی جگہ سے ہل جائے چھپکے چھپکے سرگوشی کرتے کمرہ کمرہ جھانکتے وہ سب مسٹر جانز کے تائیش پر حیران و ششدر رہ گئے مسہری پر مچھردانی ریشمین گدے قد آدم آئینے قیمتی اور آرام دے کرسیاں نرم اور کشادہ سوفے مینٹل پیس پر کوئین وکٹوریا کی تصویر دیوار پر خوبصورت گھڑی آل باورچے خانے میں سور گائے اور ہرن کی رانے لٹک رہی تھی اور بڑے بڑے گوشت کے پارچے فریچ میں رکھے تھے سنو بول اور نیپولین نے سب گوشت نکال کر فوراں دفنا دیا ادھر ان کے علاوہ محل سرا کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا اسنو بول نے اسی وقت فیصلہ کر کے اعلان کر دیا کہ یہ امارات بمائے پورے سمان آج سے قومی اجائب خانے میں تبدیل کر دی گئی ہے اور اس میں اب کوئی بھی نہ رہے گا دوسری صبح کو ناشتے کے بعد اسنو بول اور نیپولین نے تمام جنور کو جمع کیا اور کہا کہ اے دوستو اور بھائیوں ابھی ہی صبح کے صرف ساڑھے چھے بجے ہیں پورا دن سامنے ہیں کیوں نہ ہم بوسا اور گھاس اکھٹا کرنے کا کام شروع کر دیں نیپولین نے گودام سے مختلف رنگوں کے ڈبے اور بروش مگوائے اور اسنو بول نے بہت ہی خوبصورت اور جلی الفاظ میں میز ہاؤس کو مٹا کر ہیوان منزل لکھ دیا اور پھر اس کے سامنے والی دیوار پر مندرجہ زیل سات احکام لکھے نمبر ایک جو دو پیروں پر چلے وہ ہمارا دشمن نمبر دو جو چار پیروں پر چلے یا پروں سے اڑے وہ ہمارا دوست نمبر تین کوئی جانور مسہری پر کبھی نہ سوئے نمبر چار کوئی جانور کبھی شراب نہ پیئے نمبر پانچ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہ مارے نمبر چھے کوئی جانور آدمی سے بات نہ کرے نمبر سات سارے جانور برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں جہموریت وہاں دیوار پر اصول حیوانیات لکھے جا رہے تھے کہ یک یک گائیں بڑی زور سے دھاڑی وہ بہت بے کل ہو رہی تھی در اصل اور تالیس گھنٹے سے ان کو دوہا نہ گیا تھا سور انہیں فوراں بالٹیاں مگوائی اور گائیں کو اچھی طرح دوہا پانچ فصل لیڈرشپ مطابق اور ایسے بہانیں بناتی اور ایسی محبت سے خرخراتی کہ اس کی نیک نیتی پر شک کرنا مشکل ہو جاتا بڑھا بینجمن البتہ انقلاب کے بعد بھی نہ بدلا اور اسی سست رفتاری سے کام کرتا رہا جیسے وہ مسٹر جانس کی زمانے میں کرتا تھا انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد بھی اس نے اپنے اتوار نہ بدلے نہ اس نے اپنی رائے کا کبھی ازار ہی کیا اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کیا وہ مسٹر جانس کے چلے جانے سے خوش نہیں ہے تو وہ صرف اتنا کہتا گدے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے تم نے کبھی مرا ہوا گدہ نہ دیکھا ہوگا یہ سن کر سب لا جواب ہو جاتے دیر سے ہوتا اور اس کے بعد سبز پرچم لہر آیا جاتا جو سنو بول نے ساز خانے کے میز پوش سے بنایا تھا سبز رنگ انگلینڈ کے سبز ازاروں کی نمائندگی کرتا ہے سینگ اور خر جمہوریت حیوانات کا نشان اس پرچم پر بنائے گئے تھے پرچم کشائی کے وقت تمام جانور قطار در قطار میدان میں کھڑے ہو جاتے اسے وہ اپنی مجلس مشاورت کہتے یہیں ہفتہ بھر کا پروگرام بنایا جاتا قرار داتے ہیں پیش کی جاتے ہیں جو ہمیشہ سوہری پیش کرتے بحث و مباحثہ میں بھی صرف وہی حصہ لیتے تھے سارے دوسرے جانور تو بس رائے دینا جانتے تھے البتہ نپولین اور سنو بال کبھی کسی بات پر بھی متفق نہ ہوتے تھے جارج برنارٹ شاہ نے کیا سچی بات کہی ہے کہ جب دو آدمی کسی اختلاف اور بحث کے بغیر ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں تو وہ دونوں احمق آخر وہ کسرت رائے سے ہی منظور ہوتے جس میں سارے جانور حصہ لیتے مثلا جانور کی پینشن کی عمر کی حد مقرر کرنے کے لیے سور انہیں پورے آٹھ دن تک بحث کی پھر رائے شماری سے ہی معاملہ تہ پایا ایسی تمام مجلسیں قومی ترانوں پر ختم ہوتی شام بالعموم سیرو تفری مشاعروں یا دعوتوں میں گزرتی سور انہیں توش خانے اور زین خانے میں اپنے دفاتر بنا لیے جہاں کمہار بڑھائی لوہار اور دوسرے پیشہ ورانہ ہنر کی باتیں ان کتابوں سے پڑھتے اور سیکھتے جو وہ مسٹر جانس کی لائبریری سے لے کر آئے تھے سنو بول اپنا وقت کرنے میں گزارتا اس نے مختلف جانوروں کے لیے الگ الگ سوسائٹیاں اور کمیٹیاں بنائیں مثلا انڈا دہندگان سوسائٹی مرگیوں کے لیے صاف دم لیگ گائیوں کے لیے انجمن تعلیم بالقان خرگوچوں کے لیے سفید اون کمیٹی بھیڑوں کے لیے تعلیم اتفال کمیٹی چوہوں کے لیے ان میں سے انجمن تعلیم بالغان سب سے زیادہ کامیاب رہی چند ماہ کے عرصے میں موسم سرما سے پہلے فارم کا تقریباً ہر جانور لکھنا پڑھنا سیکھ گیا بقول کہ سے قیام جانورستان کے وقت ملک میں خاندگی کا تناسب پندرہ سولہ فیصد تھا لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ جو دستخت کر لیتے ہیں اور وہ بھی جو جانتے ہیں کہ ملک کے جنوب میں لندن ہے اور ملک کے شمال میں گلاس کو وہ خاندہ کہلائی جا سکتے ہیں یہ بیانوے فیصد ہو گئے اگر کوئی پوچھے کہ اتنے پڑے لکھے کہاں سے ٹپک پڑے تو ان کو بتایا جاتا کہ ان کا امتحان لے لیجئے ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا نام کیا ہے ٹھیک ٹھیک نہ بتا دے تو ہمارا ذمہ رہے باقی آٹھ فیصد تو وہ گوہا کرنے والے بچے ہیں جو بتا نہیں سکتے کہ انہیں کب بھوک لگتی ہے مگر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہیں بھوک لگی ہے چنانچہ وہ رونے لگتے ہیں یہی رونہ ان کی خاندگی کا ثبوت ہے لیکن ہم ازراح احتیاط انہیں خاندہ حضرات میں شامل نہیں کر رہے ہیں اب رہی زوروں کی بات وہ تو پہلے ہی بہت پڑے لکھے تھے اور اسی لئے حکومت کے ہر معاملے اور ہر محکمے میں پیش پیش تھے کتوں نے بھی خاصہ پڑھ لیا تھا لیکن وہ مزید پڑھنا نہیں چاہتے تھے وہ تو بس فوج میں بڑھتی کے خواہاں تھے کیونکہ انہیں وطن کے دفاع کی فکر مارے ڈال رہی تھی اور نظریاتی سرحدوں کی نگداشت اور ملک کے سربراہ کی حفاظت وہ اپنا فرض اولین سمجھتے تھے بینجمن گدا اتنا ہی اچھا پڑھ لیتا تھا جتنا سور لیکن نہ وہ کبھی اپنی صلاحیتوں کو لہٰذا اس نے یہ کہ دیا کہ کچھ پڑھنے والی بات ہی نہیں ہے جسے پڑھا جائے کلوور نے سارے حروف تحجی یاد ضرور کر لیے تھے لیکن وہ انہیں ملا کر الفاظ نہیں بنا پاتی تھی باکسر حرف تے سے آگے نہ پڑ سکا بڑی کوشش سے وہ جیم چے یاد کرتا لیکن فوراں ہی بھول جاتا آخر کار وہ صرف چار حرفوں پر ہی اکتفا کر بیٹھا مولی نے صرف وہ حرف یاد کی جن سے اس کا نام بنتا ہے دوسرے سادہ اور کم سمج جانور مثلا بھیڑیں مرگیاں اور بتخوں کو تو پورے ساتوں احکام بھی یاد نہ تھے وہ یوں ہی رہ گئے بس خالص عوام اپنے عوام کی خوشنودی اور بہبودی کی خاطر اس نو بول نے آخر اش تیہ کر دیا کہ ساتوں احکام کو مختصر بنا دیا جائے اور ان کو صرف ایک جملے میں منتقل کر دیا جائے ہیں چار پیر اچھے دو پیر ہیں خراب اور دلیل یہ پیش کی جانور بیس صرف اسی جملے کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا ہرگز گمرہ نہ ہوگا اور اس پر بوئے آدمیت کا کبھی اثر نہ ہوگا اس نے کہا کہ چڑیوں کے پروں کو پیر سمجھ نہ چاہیے جبکہ آدمی کی مقصود پیچان اس کے دو خاتھ ہوتے ہیں یہ اس کے ایسے اس کے اس جواز کو بلا ہیل و خجت قبول کر لیا بالخصوص بھیڑوں کو یہ نعرہ بے حد پسند آیا اور ان سب نے اسے فوراں یاد کر لیا اور جب وہ کھیتوں میں جا کر لیٹ تیں تو سب مل کر یہی گاتیں ہیں چار پیر اچھے دو پیر ہیں خراب البتہ نیپولین نے سنو بول کی بنائی ہوئی سوسائٹیز اور ایسوسییشن میں دلچسپی کا اظہار بلکل نہ کیا وہ کہتا تھا کہ ہمیں اپنی اس مملکت میں تعلیم بالخان کے بجائے تعلیم اتفال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اس لیے کہ ہمارے وطن کا مستقبل اس نئی نسل پر مبنی ہے اس نے مزید کہا کہ کسی ملک اور قوم کی فلحہ اور بقا کا راز اس کی تعلیمی سماجی معاشی اور سیاسی ترقی میں پنہا ہے اور صرف اسی مقصد کے حصول کے لیے میں نے اور میرے رفقہ نے جو خود تمہارے ہی منتخب کردہ ہیں حیوانیت کے اصولوں پر کاربند ہونے کا تہیہ کر لیا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ طرز حکومت کو جمہوری بنا دیا گیا ہے لیکن ہماری قوم میں اصل حیوانیت پوری طرح نافذ نہیں ہو سکی ہے اور ابھی یہ حیوانی جمہوریت نامکمل ہے اور یہ میری کمزور یہ میں اعتراف کرتا ہوں میں حق کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اس کے بہت کوشش بھی کی ہے لیکن ہماری قوم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جس کی بنا پر مکمل حیوانیت کا نفاذ ہو سکے اسی زمانے میں جیسی اور بلو بال دو کتیوں نے گیارہ پلے پیدا کیے اور جو ہی ان پلوں نے آنکھیں کھولی نیپولین نے انہیں ان کی ماؤں سے لے لیا اور کہا کہ وہ ذاتی طور پر خود اپنی جیب خاص سے ان کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا یہاں جانوروں میں چیمے گوئیاں ہونے کہ اتنا دودھ کہا جاتا ہے اور اتنے دھیر کے دھیر سے کیسے غائب ہو جاتے ہیں جب یہ افوا نیپولین اور اسنو بول تک پہنچی تو ان دونوں نے مل کر مشورہ کیا اور اسکیولر کو بلا کر اس کام پر مقرر کیا کہ وہ اس صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکے چنانچہ شام کے وعدے اسکیولر نے تمام جنوروں کو سائیبان میں جمع کیا اور نیایت ہی پر اثر تقریر کی اور کہا کہ اے میرے دوستوں عزیزوں اور اے قوم کے بھئی خواہوں ذرا سوچو اور غور کرو کہ میں کیا کہتا ہوں ہمیں اپنے وطن کے دفاع اور اپنی قوم کے ایک ایک فرد کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا پڑتا ہے ملکی انتظام اور قومی معاملات کو مناسب اور بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہمیں دماغ سوزی اور سخت محنت بھی کرنا پڑتی ہے صرف دودھ اور سیب اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتے یہ ہم اپنی خواہش اور پسندیدگی کی وجہ سے نہیں کھاتے ہاں چونکہ سیبوں میں کچھ اجزہ سوروں کی تندرستی اور ان کی کواہ کی مضبوطی ہیں نام ان کا ذائقہ اچھا لگتا ہے اگر ہم سب سور اپنے فرائز کے انجام دہی میں غفلت اور کوتاہی کریں گے سستی کریں یا بلفرض محال ناکام ہو جائیں تو نہ جانیں کیا ہو ہو سکتا ہے مسٹر جونز پھر واپس آ جائیں پھر اسکولر نے اپنی دم اٹھائی کان کھڑے کی اور کنکھیوں سے دیکھ کر بولا مجھے تو یقین کامل ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسٹر جونز کو یہاں دوبارہ دیکھنا پسند کرے گا بس یہی ایک نکتہ ایسا تھا اور یہی وہ دکھتی رکھ تھی جس کو اسکولر نے پکڑ لیا تھا سارے جانور اوپر لرزہ تاریہ ہو گیا اور موت کا سا سرناٹا چھا گیا کوئی بھی کچھ نہ بول سکا کیونکہ وہ ہرگز ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ مسٹر جانز واپس آ جائے اور اس کے لیے سوروں کو تندرست توانا مضبوط رکھنا از حد ضروری تھا چنانچہ بغیر کسی ہیلو حجت اور دوروں کے کھانے کے لیے رکھا جایا کرے ہیں